دنیا کا یہ عظیم ترین سائنستان آئیسک نیوٹن 1642 میں کرسمس کے روز انگلستان میں وولز تھوپ کے مقام پر پیدا ہوا بچپن ہی میں اس نے میکان کی مظاہر کی طرف میلان طبع ظاہر کیا یہ دستی کام بڑی امدگی سے کرتا تھا نیوٹن ایک ذہین بچہ تھا لیکن مدرسے سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی جب وہ نوجوان تھا اس کی ماں نے اسے مدرسے سے اٹھوا لیا اس امید پر کہ شاید وہ ایک کامیاب کسان بن جائے 18 برس کی عمر میں وہ کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوا وہاں اس نے سائنس اور ریاضیات کے لیے خود کو وقف کر دیا جلد ہی اپنے طور پر اچھی بھلی تحقیق کرنے لگا 25 سے 27 برس کی عمر تک اس نے ان سائنسی نظریات کی بنیادیں ہلا کر رکھتی تھی جنہوں نے بعد ازاں دنیا میں انقلاب برپا کرنا تھا اپنی تحقیقات کی اشاعت میں نیوٹن ہمیشہ متزبزب رہا تھا حالانکہ وہ اپنی تحقیقات کے ذریعے بنیادی نظریات کو سولہ سو انہتر تک وضع کر چکا تھا تاہم اس کے بیشتر نظریات بعد میں منظر عام پر آئے اس کے شائع ہونے والے اولین تہلکہ مچا دینے والے نظریات روشنی کی حید سے متعلق تھے نیوٹن نے دریافت کیا کہ عام سفید روشنی قوس قضا کیے تمام رنگوں کا آمیزہ ہے اس نے روشنی کے انعکاس اور انعطاف کے قوانین کے نتائج کا بھی محتاج تجزیہ کیا ان قوانین کو بروع کار لاکر اس نے سولہ سو ارسٹھ میں روشنی منقص کرنے والی پہلی دوربین کا نقشہ اور دھانچہ دیار کیا ریاضیات میں اس کی بڑی کامیابی مکمل علم الاحصہ کیلکولس کی ایجاد ہے جو اس نے غالباً 23 یا 25 برز کی عمر میں ممکن بنا لی تھی یہ جدید ریاضیات کی انتہائی اہم ایجاد نہ صرف وہ سوتا ہے جس میں سے ریاضیاتی نظریہ کے دھارے کا بیشتر حصہ پھوٹا ہے بلکہ یہ ایسا ناغذیر آزار بھی ہے جس کے بغیر جدید سائنس کی بیشتر ترقی کی کامیابی ممکن ہی نہ تھی تاہم نیوٹن کی انتہائی اہم ایجادات مشیندانی کے شعبے میں ہیں یہ علم مادی اشیاء کی حرکت سے تعلق رکھتا ہے اس مسئلے کو نیوٹن نے اپنے حرکت کے دوسرے قانون کی مدد سے حل کیا جسے بجا طور پر کلاسیکی طبیعت کا انتہائی بنیادی قانون تسلیم کیا جاتا ہے اس طرح کے مختصر مضمون میں نیوٹن کی تمام دریافتوں کی مکمل تفصیل دینا ممکن نہیں سو کئی ایک کم اہم اہمیت کی حامل ایجادات کا یہاں تذکرہ بھی نہیں کیا گیا حالانکہ اپنے طور پر وہ اہم ایجادات تھیں حرکیات، تھرمو ڈائنیمک اور علم سوتیات میں بھی نیوٹن نے گرا بہاں اضافے کیے اس نے میار، حرکت اور زاویہ دار میار حرکت کے تحفظ کے از حد تقی طبعی قوانین پیش کیے اس نے ریاضیات میں دو عددی قلیہ دریافت کیا اسی نے ستاروں کے ظہور کی اولین معقول توجی پیش کی نیوٹن نہ صرف تمام سائنستانوں میں شاندار ہے بلکہ سائنسی نظریہ کے ارتقاء میں بھی نیوٹن کا ایک انتہائی پر اثر انگیز کردار ہے اسی باعث وہ دنیا کے انتہائی موثر ترین افراد کی فہرست میں دوسری جگہ پانے کا مکمل حق دار ہے سترہ سو ستائیس میں نیوٹن کا انتقال ہوا اسے ویسٹ منسٹر کے گرجہ میں دفنایا گیا وہ پہلا سائنسدان تھا جسے یہ عزاز ملا نیوٹن کا انتہائی پیش کی